حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہہ آپ کا نکاح مبارک جو ہوا تو وہ کس شان کا نکاح تھا یہ کتابیں دونوں رافضیوں کی ہیں کشف الغمہ اجلالعیون ان دونوں میں تفصیل سے یہ روایات موجود ہیں یہ جلالعیون کی جلل نمبر ایک صفحہ ایک سو اکانمی پر ہے ملہ باکر مجلسی کہتا ہے شیخ توسی نے بسند مطبر جناب امیر سے روایت کی کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ کنوں نے دیا تھا کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں جا کے سیدہ پاک کرشتہ مانگے اور اس نکاح کا انتظام کنوں نے کیا تھا یہ بات بھی ایک حقیقت ہے اور یہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں بلکہ منکرین کی کتابوں کے اندر بھی موجود اور اس سے پتا چلے گا کہ ان ذاتوں کی آپس میں محبت کتنی تھی ان کا پیار کتنا تھا آپس میں لکھتا ہے کہ حیرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضرت عبقر صدیق اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ آئے اور آ کے کہا کہ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ آپ رسول پاک علیہ السلام سے مانگے ایک دن حضرت عبقر صدیق حضرت عبقر صدیق حضرت فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے تھے اور تذکرہ ہوا حضرت سعیدہ سلام اللہ علیہہ کے نکاح کا تو حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ وہ جا کے سرکار معظم علیہ السلام سے حضرت سعیدہ سلام اللہ علیہہ کا رشتہ طلب کریں اتنے میں یہ تینوں بزرگ اٹھے حیرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے گھر گئے آپ گھر نہیں تھے تو جس جگہ آپ کھیتوں میں کام کر رہے تھے یہ تینوں بزرگ وہیں چلے گئے پس ابو بکر نے حضرت عمر اور سعید بن معظم سے کہا اٹھو علی کے پاس چلیں اور ان سے کہیں کہ فاطمہ کی خاصتگاری کرو اگر تنگ دستی مانے ہے یہ ہے محبت کہاں اگر ہم کہیں گے اے علی اگر تمہارے پاس اتنا سرمایہ نہیں اگر تنگ دستی مانے ہے تو ہم ان کی مدد کریں گے حیرت سعید بن معظم نے کہا بہت ٹھیک ہے یہ کہہ کر اٹھے مولا علی رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور وہاں کھیتوں میں گئے تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے وہی کہا کہ میرے پاس تو اتنا مال اور سرمایہ ہے ہی نہیں کہ میں نکاح کر سکوں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بار بار کہا کہ نہیں تم جاؤ ایک دفعہ یہاں تک ان کو راضی کیا مولا علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ عرض کی تو سرکار مسکرائے نبی علیہ السلام نے اس کو قبول کیا اور فرمایا کہ اب مہر کے لئے تمہارے پاس کیا ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کہیں لگے میرے پاس ایک شمشیر ہے ایک زرہ ہے اور ایک اونٹ ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد تم مجاہد ہو تو تلوار تو جہاد کے لئے ہے اونٹ پانی کھینچنے کے لئے ہے چلو تم اس طرح کرو کہ زرہ بیچ کر وہ پیسے میرے پاس لے کر آؤ اب یہ جو زرہ تھی مولا علی رضی اللہ عنہ بازار بیچنے گئے تو خریدی کس بندے نے یعنی ان روایات کے مطابق تو تھا نا مشرہ دینے والے صدیق اکبر تھے مشرہ دینے والے حضرت عمر تھے مشرہ دینے والے حضرت ساتھ بن ماز تھے اور کہا کہ تم رشتہ مانگو خرج سارا ہم اٹھائیں گے بلکہ سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ حاقہ جتنا جہیز تیار کیا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ہی تیار کیا تھا مولا علی رضی اللہ عنہ جو کام کرتے ہیں ان بزرگوں سے مشرہ کر کے کرتے تھے یہ کشف الغمہ میں ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہو بازار گئے بیچنے کے لئے تو آگے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی نے موجود پوچھا ہے بھائی بازار کیوں آئے تو فرمانے لگے کہ اس طرح معاملہ ہے اور سرکار نے فرمایا ہے میں زرہ بیچنے آیا ہوں حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی انہو نے کہا کہ یہ زرہ آپ مجھے بیچ دیں تو اس روایت کے مطابق ہے چار سو درہم میں حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی نے وہ زرہ خرید دی اور دوسری روایات میں جو مسند فاطمہ میں ہے کہ چار سو اسی درہم میں وہ زرہ بیچی اور اس کی اصل قیمت تیس درہم تھی وہ زاکر تو بات کرتا ہے آواز آئی ہم پڑی لکھی بات کر رہے ہیں ہم کتاب دکھا کے بات کر رہے ہیں کتاب ان کے گھر کی ہے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی انہو نے چار سو یا چار سو اسی درہم میں وہ زرہ خرید دی اور اس کی اصل قیمت تیس درہم تھی اور اگلی بات بھی سنو صرف یہ نہیں حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی انہو نے جب پیسے دے دیئے تو فرمایا اے علی مجھے پیسوں کی اتنی ضرورت نہیں جتنی آپ کو زرہ کی ضرورت ہے اب یہ ہے کہ یہ زرہ بطور توفہ میں آپ کو پیش کرتا آپ اس کو قبول فرما لیں یہ ہے محبت سعابہ یہ ہے محبت اہلِ بیت جھوٹ بولتا ہے رافضی بھی ایمان سچ یہ ہے کہ خلاق کائنات نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ محبوب ولیکن اللہ اللہ فبینہم تیرے سارے سعابہ لے بیت کی دلوں میں میں نے محبت پیدا فرما دی ہے وہ سارے ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہیں ایک دوسرے کی تقریم کرنے والے ہیں ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال کرنے والے ہیں اس بنیاد پر حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی انہو نے پیسے بھی دے دیئے اور اس زرہ کو بھی واپس کر دیا اور یہی زرہ جو چار سو اسی دنہم کی تھی یا چار سو دنہم کی یہی حضرت سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر قرار پایا اور جہاں تک آپ کے اس زرہ سے جس وقت وہ پیسے وہ آئے تو اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو خریدی مٹکہ خریدا اور کپڑے خریدے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہیز دیا اپنی بیٹی کو اللہ و اکبر وہ کیا تھا وہ بھی یا مسند فاطمہ میں امام جراردی سیوتی علیہ رحمہ نے روایت ذکر کیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے ہمیں جہیز میں ایک روئی دار چادر ایک مشکیزہ اور ایک تکیہ جو کہ ازخر گھاس سے بھرا ہوا تھا یہ تین چیزیں اپنی بیٹی کو جہیز میں دیں